منبر رحمان بین ڈاکٹر محمد اکرم جن کا موضوع ہے آخرت کی پہلی منزل حضرات آج میں اس گھر کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہر انسان کا اصلی گھر ہے جسے وحشت کا گھر بھی کہا جاتا ہے جسے تاریخی اور تنہائی کا گھر بھی کہا جاتا ہے جسے کیڑے مکوڑوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے جسے آخرت کی پہلی منزل بھی کہا جاتا ہے اور جسے قبر بھی کہا جاتا ہے حضرات جو فٹ پاس پر رہنے والوں کا گھر بھی بنے گی اور عظیم شان محلات اور کوٹھیوں میں رہنے والوں کا گھر بھی بنے گی جہاں شداد نمرود اور فیرون جیسے ظالم بھی پہنچے اور جہاں انبیاء جیسے مقدس انسان بھی پہنچے حضرات یاد رکھو قبر وہ گھر ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا پھر دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی اور یہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی حضرات اس منزل میں کامیابی کی تیاری مو سے قبل کیجئے زندگی کو دائمی مت سمجھئے یہ کسی وقت بھی بے وفا ہو سکتی ہے ذرا اپنے اردگرد نظر دوڑائیے آپ دیکھیں گے کہ کتنے ہی تندرستو توانا شخص ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اعلان سننا پڑ جاتا ہے کہ اچانک فوت ہو گئے کتنے ہی افراد صبح کو لمبی لمبی امیدیں لے کر نکلتے ہیں حالانکہ ان کی رات قبر میں لکھی جا چکی ہوتی ہے کتنے ہی نوجوان آج اپنی نوجوانی پر اکڑتے پھرتے ہیں حالانکہ ان کا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے حضرات یاد رکھو ہر گزرنے والا لمحہ ہر گزرنے والا دل ہر گزرنے والا مہینہ ہر گزرنے والا سال ہمیں ہمارے اس اصلی گھر کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے اگر دیکھا جائے اگر دنیا کی زندگی میں عمال اچھے کیے ہو اور اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزار دی تو تقبر تاحد نگاہ وسیع کر دی جائے گی اور جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا لیکن اگر دنیا کی زندگی اپنی منمانی اور اللہ کی نافرمانی میں گزار دی تو یاد رکھو قبر کا معاملہ بڑا ہی مشکل ہوگا میرے بھائیوں آج ہم اپنی بسیوں میں تاریخ راتوں میں خوف محسوس کرتے ہیں حالانکہ قبر کی تاریخی اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگی ہم دنیا کے سامپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں حالانکہ قبر کے سامپ اور بچھو ان سے کہیں زیادہ زہریلے ہوں گے میرے دنیا کی دیگر سزاؤں سے ڈرنے والے ساتھیوں قبر کے تاریخی تنہائی سامپ اور بچھو سے ڈرنے والے ساتھیوں قبر کے عذاب سے بچنے کا سمان مہیا کرو قبر کو روشن کرنے والے اعمال مہیا کرو فکر دنیا کی تجھ کو صبح و شام ہے فکر دنیا کی تجھ کو صبح و شام ہے غافل ہے اس سے جو اصل کام ہے چند دن سہلے مشقت دین کی چند دن سہلے مشقت دین کی بس پھر تو آرام ہی آرام ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین